آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز کے لیے کھلیش دبے کی ریپورٹ یہاں آس پاس مدھ پردیش قرح نرمان منڈل کے دوارہ بسہت بسائی گئی ہے نالا آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر گندہ ہے نالا اور اس بارے میں یہ دیکھیں 1964 میں اس پولی ٹیکنک کالیج کی ستھاپنا کی گئی تھی کتنا گندہ نالا اور یہاں دوار پر چپکے پوسٹر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے پمپلیٹس دکھائی دے رہے ہوں گے جیسے آپ دوار سے اندر گھستے ہیں تو آپ کو یہاں پر کچھرے کا ڈھیر ملتا ہے یہ کچھرہ بھی ساف کرائے گیا اس کے بعد بھی یہاں کچھرے کا ڈھیر دکھائی دے رہا ہے پولی ٹیکنک کالیج کے اندر ای وی ایم رکھی ہوئی ہیں ای وی ایم مت گڑنا سمبھوتا یہاں ہوگی اور سٹھاپر بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور یہ پولی ٹیکنک کالیج کا گیٹ اس گیٹ کے پاس کچھرہ دکھائی دے رہا ہوگا نگر پالی کا پرشد کے بارش پورو صفائی کے سارے دعووں کی کلہ یہاں کھلتی دکھ رہی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں سارے پوسٹرز چپکے ہیں پولی ٹیکنک کالیج پرشاشن کیا کر رہا ہی یہ سمجھ سے پرے ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ پولی ٹیکنک کالیج کے اندر اب ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں یہ یہاں پر بنے ہوئے ہیں آواز پولی ٹیکنک کالیج میں کام کرنے والے شک شکوں بیاک کھاتاوں سٹاپ کے لیے یہاں پر آواز بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کھلا آہتہ پولی ٹیکنک کالیج بن چکا ہے یہاں شراب کی بوتل آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہاں سے کچھ ہی دوری پر سامنے یہ رستہ جا رہا ہے گلز ہوسٹل ٹھیک سامنے ہیں برچار نواز ٹھیک سامنے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح مائی جدے یہاں پر آتے ہیں مائی جدوں کے دوارہ اپنے آگوش میں لے کر رکھا ہوا ہے پولی ٹیکنک کالیج کور اسے کھلا آہتہ بنا دیا گیا ہے یہاں پر سرکشہ کرمی بھی تینات رہتے ہیں سرکشہ کرمیوں کی تینات رہنے کے بعد بھی مائی جدوں پر کوئی انکش نہیں ہے دیکھیں یہاں پر شراب کی خالی بوتل پاؤچ اس بات کی چگلی کر رہے ہیں کہ یہاں مائی جدے آ کر پیٹھتے ہیں اور یہاں جتنا بھی خالی ستھان آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ مائی جدوں کے لیے مفید ہوتا ہے یہاں پر شام کو پہنچ کر صبح یا شام کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں اور یہاں پہنچ کر بھی شراب کا سیون کرتے ہیں واسطہوں میں بہت دکھت استیتی ہے یہ دیکھئے پول ٹیکنک کالیج کا میدان کا ہم آپ کو یہاں نجارہ دکھا رہے ہیں میدان میں یہاں ایک بیر کا کہن آپ کو پڑا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا اور صبح پانچ بجے سے یہاں پر ٹین ٹپ پر بوتلیں بیننے والے پہنچ جاتے ہیں ان کی سمبوت ہے نجروں سے بچ گیا ہوگا جو یہاں پڑا ہے ان تھا صبح سے یہاں چار سے پانچ ٹین ٹپ پر بیننے والے یہاں آتے ہیں میدان کی دردشہ کسی سے چھپی نہیں ہے آئیوجن یہاں پر ہوتے ہیں کھیل کے میدان میں آئیوجن نہیں گیر شیکشن کا گتوی دیاں نہیں کرانے کے سپشٹ نردش کے بعد بھی اس میدان میں یہ دیکھیں یہاں پر کھالی بوتل آپ کو پڑی ہوئی دکھائی دے رہے ہوگی بوتل پھولی جاتی ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں دیر رات یہاں لوگ ترہ ترہ کی باتیں سنتے ہیں گھالیاں سنتے ہیں واسطہوں میں بہت دکھت استطیق ہے دیکھیں شراب کی بوتلیں یہاں پر پھوٹی ہوئی پڑی دکھائی دے رہی ہوں گے جو آئیوجن یہاں پر ہوتے ہیں آئیے ہم آپ کو آگے لے کر یہ اس سے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں چار سے پانچ کلو بوتل ان بوتلوں میں سمبھ ہوتا ہے یہ جو آٹھ دس گرام کے بھی نہیں ہوں گے بیئر کے کین بی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں دیکھیں یہ بیئر کی یہاں بوتل اس پسٹ طور پر دکھائی دے رہی ہوگی اور یہ آپ کے بیئر کی بوتل پاؤچ گھٹکے اور ڈسپوزیبل گلاس سب آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہوگا پولی ٹیکنک کالیج کا میدان میں کھانا بن چکا ہے ہم لگاتار سمچاری ایجنسی اف انڈیا یہ دیکھیں یہ ان کے ہاتھ میں آپ کو بیئر کے کین بھی دکھائی دے رہے ہوں گے یہ ان کے دورہ اٹھایا گیا اور آگے یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو شراب کی بوتل کھوکا وہ یہاں پڑا ہوا ہے کھوکا چھوڑ دیا گیا ہے آخر اس پر انکش کیوں نہیں لگ پا رہا ہے یہ سب سے بڑا پرشن ہے یہ دیکھیں یہاں ڈسپوزیبل گلاس سب آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ پولی ٹیکنک کالیج کا ہم نجارہ دکھا رہے ہیں یہیں سامنے پرچار کا نباس شکشک رہتے ہیں یہ کرمچاریوں کے آواز یہاں تھے اور ان آوازوں کو اب اس میں سے کافی جر جر ہو چکے ہیں بہت سارے آواز جر جر ہو چکے ہیں اور یہاں بیٹھ کر یہ دیکھئے یہاں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ بوتلیں پڑی ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گے یہ کس بات کی چگلی کر رہے ہیں پرتکش کو پرمان کی آوشکتہ نہیں جلادیکاری حشتش سنگل پولیس ادھیکشک راکش کمار سنگھ آپ سب ہی کے سنگیان میں بات لانا چاہتے ہیں سانسد ودھائک اس دشاہ میں کوئی پریاس کرتے دکھائی نہیں دیتے سیونی شہر پوری طرح شرابیوں کے کبجے میں ہے سیونی شہر کو کھلا آہتہ بنا دیا گیا ہے شراب ٹھیکے داروں کا سنگیٹ بھی بن چکا یہ دیکھئے یہاں پر بیٹھنا کتنا مفید ہوتا یہ دیکھئے یہاں پر بوتلیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں شراب پینے کے بعد بوتلیں پھوڑے جاتی ہیں اور صبح جب ٹہلنے والے جو آتے ہیں صحت بنانے کے لئے ٹہلنے والے آتے ہیں ان کے پیروں میں یہ گڑتی ہیں واسطہ میں بہت دکھد استطی ہے سیونی کی سیونی کو پوری طرح سے آہتے میں تبدیل کر دیا گیا آٹھ آٹھ دس دس بوتلیں یہاں پر پڑی دکھائی دے رہی ہوں گی یہاں بیٹھ کر شراب کھوری بہت عام ہے دراصل سنڈیکیٹ بنا لیا گیا ہے شراب ٹھیکے داروں کے دوارہ اور شراب ٹھیکے داروں کے سنڈیکیٹ کے چلتے شراب بہت زیادہ داروں پر بیچی جا رہے ہیں ایم اس پی ایم آر پی کا دھیان نہیں رکھا جاتا ساتھ ہی بل مانگنے پر لڑائی جھگڑے کی صحتی بھی نرمت ہوتی ہے یہ دیکھئے پولٹیکنک کولیج کا گراؤنڈ کے اندر یہ شراب کی ایک بوتل یہاں پر پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ کہاں پڑی ہوئی ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک شراب کی بوتل یہاں آپ کو دکھائیے دوسری شراب کی بوتل پرتکش کو پرمان کی عوشکتہ نہیں ہوتی ہے یہ دو شراب کی بوتلیں بچ گئی ہی ان ٹینٹ پر بیننے والوں کے ہاتھوں سے اور یہ دیکھیں یہاں ایک گیٹ ہے یہ پورا میدان ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پرتکش کو پرمان کی عوشکتہ کتائی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ چار دیواری دیکھ رہی ہے یہ چار دیواری دراصل گلز آسٹل کی چار دیواری ہے اگر یہاں جو پیچھے ایک مندر ہے اس کے ٹھیک پیچھے سامنے ایک پرچار نواز آپ کو دیکھ رہا ہوگا پرچار نواز و گلز آسٹل کے بیچ میں یہ پیچھے جو مندر دکھائی دے رہا ہے یہاں پر شرط دھالو آیا کرتے تھے یہ دیوار نہیں کھڑی تھی پرچار اور پرشاشن پلٹیکنک پرشاشن کا کہنا ہے کہ گلز آسٹل ہونے کے کاران یہاں پر دیوار سے گیٹ نہیں بنایا جا سکتا جبکہ یہاں پر گلز آسٹل ہونے کے بعد بھی شراب کے لیے یہ پورا میدان کھول کر رکھ دیا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ پیچھے کا حصہ ہم دکھا رہے ہیں یہ جیڈی کالونی کی طرف والا گیٹ اور اس گیٹ کے یہاں پر بھی ایک شراب کی بوتل آپ کو یہاں پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی یہ پرتیکش کو پرمال کی اوشکتہ نہیں پورے پولی ٹیکنک پریسر میں رات کو بھی گیٹ کھولے رہتے ہیں دونوں گیٹ کھولے رہتے ہیں پولی ٹیکنک پریسر پوری طرح اصورکشت ہی نجر آتا سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر انواگی ادھکاری راجہ سو سہت انیک ادھکاری جلا پرشاشن کے انیک ادھکاری یہاں پر رہا کرتے ہیں اجی ایڈی کولونی اور پولی ٹیکنک کولیج کے پیچھے کا حصہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سامنے ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ جلا پرشاشن کے دھیانہ اور کرشن کی آپیکشہ ہے دوسرا گیٹ رات کو بند ہو جانا چاہیے اگر آپ کو سامنے ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کیجئے فلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم فراجر ہوں گے جائے ہند دوسرا گیٹ رات کو بند ہو جانا چاہیے دوسرا گیٹ رات کو بند ہو جانا چاہیے